اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہماری آج کے ڈسکشن کے اندر ہم فائلا مارثرو پوڑا کو کنٹینو کریں گے ہم نے جورنل کریکٹرز کے اوپر ڈسکس کی تھی آج ہم فائلا مارثرو پوڑا کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو آپ کی کتاب کہتی ہے ہم نے فائلا مارثرو پوڑا کو پانچ کلاسز کے اندر کلاسیفائی کیا ہے اور جس میں ہم کس کی بنیاد پر کرتے ہیں لیکس کی بنیاد پر کرتے ہیں تو آپ کوئی ایسی کلاس ملے گی جس کے اندر تھری پیئرز ہوتے ہیں کوئی ایسی کلاس ملے گی جس میں چار پیئرز ہوتے ہیں ایوین آپ کو ایسی بھی کلاس ملے گی جس میں پانچ پیئرز ہوتے ہیں اور کوئی ایسی کلاس ملے گی جس کی پوری باڈی کے اوپر آپ کو کیا ملتی ہیں لیکس ملتی ہیں خیر ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ پانچ کلاس ہیں آپ لوگوں کی سکرین پر آ رہی ہوں گی کلاس میرو اسٹرومیٹا ہے کلاس اریکنیڈا ہے کلاس کرسٹیسیا ہے میرا پوڈیا ہے اور کلاس انسیکٹا ہے تو ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کی تو بھئی ہمارے پاس سب سے جو پہلی کلاس ہے وہ ہے کلاس میرو اسٹرومیٹا اچھا اس کا دوسرا نام ہے ماؤت پلیٹس اس کو ماؤت پلیٹس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اس کا ماؤت دیکھیں گے نا تو اس کے ماؤت کے آپ کو ارد گرد بہت ساری چھوٹی چھوٹی کیا ملیں گی پلیٹس ملیں گی اور ان پلیٹس کی وجہ سے ان کا دوسرا نام کیا ہے ماؤت پلیٹس ہم اس کے کچھ کریکٹر پڑھ لیتے ہیں اس کے اگزامپل پڑھ لیتے ہیں تو آؤ اسٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کی کتاب لکھتی ہے کہ اس کلاس کے اندر جتنے بھی میمبر آتے ہیں وہ ہمارے پاس میرین ہوتے ہیں اور یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کے ماؤت کے سراؤننگ میں آپ کو بہت ساری چھوٹی چھوٹی کیا ملتی ہیں پلیٹس ملتی ہیں اچھ اس کی جو موسٹ کومن ایگزامپل ہے وہ ہمارے پاس لیمیولے سے یا جسے آپ عام لفظوں میں کنگ کریپ کے نام سے جانتے ہو بیٹا یہ بہت ایمپورٹنٹ بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو آپ کا کنگ کریپ ہے وہ ایک قسم کا لیونگ فوسل ہے اس پورے چیپٹر کے اندر آپ کو تین جگہوں پہ لیونگ فوسلز ملیں گے ان میں جو سب سے پہلا لیونگ فوسلز ہے وہ کلاس میرو اسٹرومیٹا فائلم آرثروپوڑا سے بلوم کرتا ہے اور یہ جو کنگ کریپ اس کا نام ہے یہ ایک لیونگ فوسلز ہے یعنی اس کے باقی جتنے بھی بہن بھائی ہیں وہ سارے مر چکے ہیں صرف یہ بچا ہوا ہے اور ہم اس کو آج بھی سٹیڈی کرتے ہیں اس آف فوسلز ریکارڈ صحیح ہے مجھے امید ہے کہ یہ والی کلاس آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جا گئی ہوگی اچھا نیکسٹ ہمارے پاس جو کلاس ہے وہ ہے کلاس ارکنیڈا جس کو ہم سپائیڈر لائک کہتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کے سپائیڈرز بغیرہ بھی آ جاتے ہیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ان کے جنرل کریکٹر سکس کے اوپر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اس کلاس کے اندر میمبرز آئیں گے وہ موسٹلی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ٹیرسٹر ہوتے ہیں اور دیکھیں ان کے پاس فور پیئر آف لیکس ہوتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل ان کے پاس آچ ٹانگیں ہوتی ہیں اور میں نے کہا کہ یہ جو ریسپائریشن کرتے ہیں وہ زیادہ تر بک لنگ سے کرتے ہیں یا تو ٹریکیا سے کرتے ہیں یا تو جنرل باڈی سرفیس سے کرتے ہیں جنرل باڈی سرفیس اور ٹریکیا سے کیسے کرتے ہیں اس کا ذکر جو ہے وہ میں چیپٹر نمبر تھرٹین کے اندر کر چکا ہوں اور آپ لوگوں کو الریڈی میں بتا بھی چکا ہوں اچھا آپ لوگوں نے اگر اس کو دیکھا ہو گھر سے اس انیمل کو تو یہ جو اس کا لاسٹ والا جو سیگمنٹ ہے جو لاسٹ والا جو اس کا حصہ ہے اس کے بالکل ٹپ پہ آپ دیکھیں تو آپ کو ایک قسم کا وائٹ اسٹرکچر نظر آرہا ہوگا یہ جو وائٹ اسٹرکچر ہے یہ اس کا کلاتا ہے سٹرنگ یہ اس کا پوائزنس کلاتا ہے جو کہ اس کو سلف ڈیفنس کے لیے اس کی پروٹیکشن کرتا ہے جب آپ اس کو پکڑتے ہو یا جب آپ اس کو نقصان دینا چاہتے ہو یا اس کو کھانے کے لیے جب کوئی پکڑتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں اس اسٹرنگ کے ذریعے آپ کی باڈی کے اندر کچھ کیمیکلز انٹروڈیوز کر دیتے ہیں بیسیکلی یہ جو اسٹرنگ ہے یہ کچھ کیمیکلز ہیں جو آپ کی باڈی کے اندر جاتے ہیں بلڈ کے اندر اور آپ کے بلڈ کی پی ایچ کو کیا کر دیتے ہیں چینج کر دیتے ہیں نتیجے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ دیکھو جب پی ایچ چینج ہوگی نہ تو انزائمز کام کریں گے نہ تو ہارمونز کام کریں گے اور ان دونوں کے بینہ ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا بارحال کہانی بڑی ہے بس آپ اتنا یاد رکھو کہ اس کا جو پوسٹیرر سیگمنٹ ہوتا ہے لاسٹ والا تو یہ کہتا ہے تو ان کے پاس اسٹنگ ہوتے ہیں ان کا جو بلکل لاسٹ والا نیرو سیگمنٹ ہوتا ہے پوسٹیرر اینڈ کا اور یہ موسٹلی کیا ہوتے ہیں شکار ہی ہوتے ہیں پریڈیٹرز ہوتے ہیں یہ شکار کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ نے سپائیڈر کو دیکھا ہوگا وہ اس طرح سے سپائیڈر ویب بناتا ہے اس طرح سے جالے بناتا ہے وہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جالے بنانے والا اس کا میکنیزم کیا ہے اس کا میکنیزم یہ ہے کہ اس کے پاس لگے ہوئے ہوتے ہیں سلک گلینڈز اور ان سلک گلینڈز سے کیا کرتے ہیں یہ ایک سپیشل قسم کی پروٹین سیکریٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کے میرے خیال میں سیکنڈری سٹرکچر سے بلونگ کرتے ہیں مجھے اتنا اگزک کیا نہیں شاید سیکنڈری سٹرکچر سے وہ جو پروٹین سیکریٹ کرتے ہیں وہ پروٹین جب ائر کے ساتھ ایکسپوز ہوتی ہے تو وہ سلک تھریڈ کے اندر کیا ہو جاتی ہے کنویٹ ہو جاتی ہے اور اس طرح سے وہ آپ دیکھتے ہو جس طرح سے انوائرمنٹ کے اندر یا گھروں کی چھت کے اندر یا ان جگہوں پہ وہ پھر کیا کرتے ہیں اپنے اس طرح سے سپائیڈر ویب بنا لیتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے ان کی باڈی کے اندر کچھ سلک گلینڈز ہوتے ہیں یہاں سے یہ جیسے پروٹین کو باہر نکالتے ہیں اس پروٹین کی یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ یہ جیسے ایئر کے ساتھ ایکسپوز ہو جاتی ہے تو یہ سلک تھریڈ کے اندر دھاگوں کے اندر کنویٹ ہو جاتی ہے اچھا یہ سلک تھریڈ کیوں بناتے ہیں اس کے کچھ ریزن سے یا تو ان کو اپنا گھر بنانا ہوتا ہے یا تو کبھی ان کو شکار کو ٹریپ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ سلک تھریڈز بناتے ہیں اس کی جو موسٹ کومن مقصدال ہے ہمارے پاس وہ کس کی مثال ہے وہ ہے سپائیڈر صحیح ہے اچھا اس کے علاوہ یہ والی سٹرکچر میں نے آپ کو دکھا دی والی تصویر دکھا دی میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا کہ اس کا کیا کام ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی کلاس آتی ہے that is the class کرسٹیسیا یا جسے ویتھ کیرا پی کہا جاتا ہے یعنی ان کو دوسرا کیرا پی بھی کہا جاتا ہے میں بتاتا ہوں کہ ان کو کیرا پی دوسرا کیوں کہا جاتا ہے پہلے ہم اس کے تھوڑے سے جنرل کریکٹریسٹرکس پڑھ ڈیں اچھا بھئی آپ کی کتاب لکھتی ہے کہ یہ ہمارے پاس میرین ہوتے ہیں فریش وٹر میں بھی رہتے ہیں اور زمین پہ بھی رہتے ہیں اور اس کلاس کو ہم زادہ تر کھانے کے طور پر کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو بھئی دیکھو اس کلاس کے جتنے بھی میمبرز ہوں گے ان کی پانچ ٹانگیں ہوں گی پانچ پیرس ہوں گے یعنی ٹوٹل ان کے پاس دس ٹانگیں ہوں گی ٹو پیرس ہوتے ہیں ان کے پاس انٹینہ کے انٹینہ آپ سمجھتے ہو سینسیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور ان کے پاس منڈیبل ہوتی ہے منڈیبل بیٹر لوور جاں کو کہا جاتا ہے اور دو پیرس ہوتے ہیں اس کے میگزیلا کے ہماری جو موچوں والی جگہ ہے جہاں پہ ہماری موچھیں ہوتی ہیں اس والی بون کو میکزیلا کہا جاتا ہے تو اس کے موں کے نیچے آپ دیکھو گے ماؤت کا جو لوور پورشن ہے وہ مینڈیبل سے کنسسٹ ہوتا ہے اور اس کا جو اپر والا پورشن ہے وہاں پہ میکزیلا لگے ہوئے ہوتے ہیں پیر آف انٹینہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پاس پروٹل دس پانگیں ہوتی ہیں تو یہ کچھ اس کے جنرل کریکٹرشکس ہے اچھا اس کی باڈی جو ہے وہ ہیڈ کے اندر تھوریکس کے اندر اور ابڈومین کے اندر ڈیوائیڈ ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے انیمل ہوتے ہیں جن کے اندر ہیڈ اور تھوریکس دونوں آپس میں کیا ہو جاتے ہیں فیوز ہو جاتے ہیں جیسے میں بات کروں کس کی پران کی جسے آپ جھنگے کہتے ہیں یا کریپس کی بات کروں تو ان کا جو ہیڈ اور جو تھوریکس ہے یہ دونوں آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں اور فیوز ہونے کے بعد یہ کہلاتے ہیں سفالو تھوریکس اچھا اب اس سفالو تھوریکس کے اوپر ایک عدد ایکزو اسکیلٹرن آجاتا ہے کوورنگ آ جاتی ہے جسے ہم کیرابیز کہتے ہیں اور اسی کیرابیز کی وجہ سے اس کا دوسرا نام کرسٹوسیا ہے یا کیرابی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ کیونکہ اس کا جو ہائرڈ اینڈ تھوریکس ہے یہ دونوں آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر اس طرح سے اسکیلٹرن آ جاتا ہے ایک لیئر آ جاتی ہے اور اس لیئر کو ہم کہتے ہیں کیرابیز اور اس لیئر کی وجہ سے اس فائلم کا اس کلاس کا نام رکھا گیا ہے کرسٹریسیا یا اس کو کیرہ پی کہا جاتا ہے اچھا ان کی جو اپینڈیجز ہوتی ہیں جو ان کی ٹانگیں ہوتی ہیں ان کو یہ استعمال کرتے ہیں واکنگ کے لیے اور ان کو استعمال کرتے ہیں تیرنے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں فیڈنگ کے لیے اور ان کو استعمال کرتے ہیں ریسپیریشن کے لیے بھائی واکنگ تو ہمیں سمجھ آتی ہے سویمنگ بھی چلو سمجھ آ جاتی ہے فیڈنگ اور ریسپیریشن کا تھوڑا سا کانسپٹ میں آپ کو دے دوں پیٹا دیکھو فور سپوز کرو یہاں پہ فوڈ پڑھا ہوا ہے اور یہ آپ کا ایک کرسٹریسیا ہے تو مجھے آپ بتاؤ کہ یہاں سے یہاں تک چل کے اس فیڈ کو فیڈنگ کرنے کے لیے یہاں تک کیسے پہنچے گا کس کی مدد سے چلے گا تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اپنی اپنی جس کا استعمال کرے گا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی جس استعمال کرتا ہے یہ فیڈنگ کے لیے باقی بچہ ریسپیریشن یعنی گیسز ایکسچینج کے لیے تو ٹانگوں سے بھئی گیسز ایکسچینج کیسے ہو سکتی ہیں تو ٹانگوں سے گیسز ایکسچینج نہیں ہوتی جہاں سے لیکس لگی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ آپننگ ہوتی ہیں تو ان آپننگ سے گیسز کا کیا ہوتا ہے تو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اپنی جس کو یہ استعمال کرتے ہیں کس کے اندر ریسپیریشن کے اندر صحیح ہے اچھا اس کے علاوہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس میجارٹی آف دے جو کرسٹیسین ہیں وہ ہمارے پاس فری لیونگ ہوتے ہیں یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میجارٹی آف دے کرسٹیسین آر فری لیونگ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس پیرا سائٹس بھی ہوتے ہیں جیسے سیکیولینہ ہو گیا اچھا کچھ ہمارے پاس مائکروسکوپک بھی ہوتے ہیں فریش وارٹر کے اندر رہتے ہیں مائکروسکوپک ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس سائیکلوبز ہو گیا حالکہ اس کلاس کے اندر مائکروسکوپک اورگنیزمز کا ہونا پاسیبل نہیں ہے لیکن اس کلاس کے اندر یہ سائیکلوبز جو ہے یہ آپ کا ایک مائکروسکوپک کیا ہے فریش وارٹر کرسٹیسین ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کلاس کے جتنے بھی میمبر سے ان کو فٹ پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے پرانس ہیں کریپس ہیں یہ موسٹلی استعمال ہوتے ہیں فٹ پرپس کے لیے آپ ان کو پکڑ کے آئے ہو یہ اس وقت ایسے تھے لیکن جب آپ ان کو پکاتے ہو فرائے کرتے ہو تو یہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی کلاس ہے یہ لفظ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری کیا ہوں گی تو بہت ساری اس کی کیا ہوتی ہے ٹانگیں ہوتی ہیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کیا کیا ہمارے پاس جنرل کریکٹر سکس ہے تو بھئی یہ موسٹلی ہمارے پاس ٹرائرسٹرل ہوتے ہیں ان کی باڈی کے آپ کو کچھ ریجن ویجن والی کہانی نہیں ہے ان کا آپ کو ہیڈ ملے گا اور ایک لمبی سی آپ کو ٹرنک ملے گی جس طرح سے مینڈک ہوتا ہے نا مینڈک مینڈک کا ہیڈ پھر اس کی ٹرنک ہوتی ہے تو سیم یہ بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں اس کا بس ہیڈ ہوگا اور یہ پیشے والی پوری جو باڈی اس کو ٹرنک کہا جاتا ہے اور یہ ٹرنک بھی کنٹینیس نہیں ہوتی ہے اس ٹرنک کے اندر کیا ہوتے ہیں اس سیگمنٹ ہوتے ہیں اس طرح سے اس کی ٹرنک کیا ہوتی ہے اس سیگمنٹ ہوتی ہے اچھا اب ٹرنک سے کچھ نکل رہی ہوتی ہیں اپینڈیجز باہر کی طرف باہر کی طرف کچھ ٹرنگیں نکل رہی ہوتی ہیں اچھا یہ کہتا ہے کہ مان لیتے ہیں کہ یہ ایک سیگمنٹ ہے اور مان لیتے ہیں یہ دو دوسرا سیگمنٹ ہے اور مان لیتے ہیں یہ تیسرا سیگمنٹ ہے اب اس میں کچھ اینیمل ایسے ہیں جن کے ایک سیگمنٹ کے اندر ایک پیئر آف لیگ لگا ہوا ہے لیکن کچھ سیگمنٹ یعنی کچھ اینیمل ایسے ہوتے ہیں جن کے ایک ہی سیگمنٹ کے اندر دو ٹانگیں اس سائیڈ اور ٹو لیگ جو ہیں وہ اس سائیڈ لگی ہوئی ہوتی ہیں یعنی کہ دو پیئر لگے ہوئی ہوتے ہیں تو ایسے اینیمل بھی ہیں ایسی اسپیشی بھی ہیں اس کلاس کی جس کے ایک سیگمنٹ کے اندر ٹو پیر آف لیکس لگی ہوئی ہیں اور ایسی سپیشی بھی ہیں جن کے ایک سیگمنٹ کے اندر ون پیر آف لیکس لگی ہوئی ہیں تو یہ کہتا ہے کہ ایچ سیگمنٹ میں کنٹین ون پیر آف اپنڈیجز ہو سکتا ہے کہ ہر سیگمنٹ کے اندر ایک پیر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک پیر کے اندر ٹو پیر آف اپنڈیجز ہو تو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی سیگمنٹ کے اندر ایک پیر لگا ہوا ہے appendages کا تو اسے centipedes کہا جاتا ہے اور اگر کسی segment کے اندر دو پیرز لگے ہوئے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے millipedes کہا جاتا ہے بہت important بات ہے کبھی کبھی آپ لوگوں سے یہ پوچھ بھی لیا جائے گا کہ اگر segment کے اندر ایک پیر لگا ہوا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے اگر segment کے اندر دو پیرز لگے ہوئے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے تو یہ آپ نے باتیں نوٹ کرنی ہے یہ ہمارے پاس تھی کلاس میرا پوڈیا کی کچھ تھوڑی بہت ڈسکشن ایمیج میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی سینٹی پیڈ ہے آپ دیکھو اس کا یہ ایک سیگمنٹ ہے اور اس ایک سیگمنٹ کے اندر آپ کو صرف ایک ہی اپنڈیجز کا پیر نظر آ رہا ہوگا ایک اس سائٹ پہ اور ایک اس سائٹ پہ جبکہ ہم ملی پیڈز کی بات کریں تو اس کے ایک سیگمنٹ کے اندر یہ دیکھیں آپ کو کتنے کتنے نظر آ رہے ہیں دو دو آپ کو کیا نظر آ رہے ہوں گے پیر نظر آ رہے ہوں گے پیڈجز کے آپ نے یاد رکھنا ہے جس کے اندر دو دو ہوں گے تو اس کو ملی پیڈز کہا جائے گا جس کے اندر ایک ہوگا تو اس کو کیا کہا جائے گا سینٹی پیڈز اور اس کو ہم عام لفظوں میں سمپیری کہتے ہیں سندھی میں باقی مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ اردو میں اس کو کیا بولتے ہو اچھا اس کے بعد ہماری جو لاشٹ کلاس ہے اسے کلاس انسیکٹا کہتے ہیں یا کلاس اگزاپورڈا کہتے ہیں یعنی کہ جس کے پاس 6 ٹانگیں ہوں یعنی کہ ٹوٹل 3 پیئرز اور اس کلاس سے بیٹا آپ کے کیا کرتے ہیں انسیکٹ بلونگ کرتے ہیں اس فائلم کی سب سے یہ بڑی کلاس ہے کیونکہ 90% آرثروپورٹ کی جو اسپیشیز ہے وہ اس کلاس سے بلونگ کرتی ہیں باقی جو 10% اسپیشیز آپ نے دیکھنی ہے وہ 49 کلاس کے اندر آپ کو ملیں گی اور جو انسیکٹ ہے اس کی سینٹیفک سٹڈی کو بیٹا انٹومالوجی کہا جاتا ہے اور میں نے آپ لوگوں سے آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ انسیکٹ کی باڈی کو ان تین ریجنز کے اندر کیا کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور میں نے کہا کہ اس کے اندر ٹوٹل آپ کو 6 ٹانگیں ملتی ہیں اور وہ 6 ٹانگیں تھوریکزک ریجن کے اوپر موجود ہوتی ہیں اس لیے اس کلاس کا دوسرا نام ہے ہیگزا پوڈا لفظ ہیگزا کا مطلب ہوتا ہے 6 پوڈا کا مطلب ہوتا ہے لیکس یعنی جس کی کتنی ٹانگیں ہو 6 اچھا یہ کہتا ہے آپ کو یہ ہر جھگہ ملیں گے پر موسٹلی ان کی جو زیادہ تر ریشو ہے وہ آپ کو کہاں پہ ملتی ہے زمین پہ ملتی ہے تو ٹیرس چل ہوتے ہیں اچھا ان کو کہا جاتا ہے ان کو زمین کا سب سے سکسسفل انوٹی بریٹس کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ ان کے پاس ایک ابیلٹی ہوتی ہے جسے ہم فلائنگ ابیلٹی کہتے ہیں دیکھو فور سپوس کرو جس روم کے اندر ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس کا ٹمپریچر چینج ہو جاتا ہے تو ہم یہاں سے نکلیں گے اور دوسرے روم میں جائیں گے اور کسی اور دنیا میں جائیں گے کسی اور جگہ پہ جائیں گے تو ہمیں ٹائم لگ جائے گا لیکن اگر یہاں پہ کوئی انسیکٹ بیٹھا ہوا ہے یہاں کا ٹمپریچر اسے فیور نہیں دیتا ہے انوارمنٹ فیور نہیں دیتا یہ اڑ کے یہاں چلا جائے گا پھر یہاں سے اڑ کے یہاں چلا جائے گا تو اس چیز کے لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ موسٹ ہمارے پاس کیا ہیں سکسسفول ہے اچھا میں نے آپ سے الڑی بھی کہا تھا کہ انسیکٹ کو آپ بنیاد پر کبھی بھی کلاسیفائن نہیں کر سکتے ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ انسیکٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ونگز ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتے تو ایسے انسیکٹ جن کے پاس ونگز ہوتے ہیں انہیں تیری گھوٹا کہا جاتا ہے اس میں پی سائلنٹ ہے اور جیسے ایسے انسیکٹ جن کے پاس ونگز نہیں ہوتے انہیں اے تیری گھوٹا کہا جاتا ہے اس میں پی کیا ہے بیٹا سائلنٹ ہے تو میں نے اس کی وصال آپ کو لڑی دے رکھی ہے جس طرح سے آپ کے بالوں میں گھومنے والی خوش قسمت جویں ہیں یہ اے ٹیوری گھوٹا کی کلاس کے اندر آتی ہیں صحیح ہے مجھے امید ہے کہ یہ والی بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی لیکن یہ کلاس ابھی ختم نہیں ہوئی اس کے کچھ اور فیچرز بھی ہیں وہ بھی ہم پڑھتے ہیں اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اچھا یہ کہتا ہے کہ یہ جو موسٹلی ہوتے ہیں یہ اپنی لائف کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ سروائیو کرنا پسند کرتے ہیں لیکن کچھ انسیکسٹ آپ نے دیکھی ہوں گے بیٹا وہ کبھی بھی اکیلے نہیں رہتے وہ ہمیشہ ایک عدد کالونی بنا کے رہتے ہیں جس طرح سے آپ نے آنٹس کبھی دیکھی ہوں گی چونٹیاں دیکھی ہوں گی ہمیشہ آپ کو کالونی میں ملیں گی آپ نے ہنی بیس کو دیکھا ہوگا شہد کی مکھیوں کو دیکھا ہوگا وہ ہمیشہ آپ کو کالونی میں ملیں گی لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو ہنی بیس یہ جو آنٹس کالونی بنا کے رہتے ہیں ان کی ہوتی ہے ڈیویجن آف لیبر اس بات کا مطلب میں آپ کو اپنی پہلی پہلی ویڈیو کے اندر سمجھا چکا ہوں ڈیویجن آف لیبر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر آنٹ دوسرے آنٹ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرے گی ہر آنٹ انڈیپینڈنٹ ہوگی الدو یہ ساری کی ساری کالونی میں رہتی ہیں لیکن کوئی کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہر کوئی اپنا کھاتا ہے ہر کوئی اپنا کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ڈیویجن آف لیبر اچھا ایسے انسیکس جو کہ کالونی میں رہیں اور ڈیویجن آف لیبر دکھائیں ان کو کہا جاتا ہے سوشل انسیکس تو یہ جو آپ کی ہنی بھی ہے یہ جو آپ کی آنٹ ہے یہ سوشل انسیکس کہلاتی ہے اور ان کی وجہ سے ان کے اندر ایک سوشل ایڈاپٹیشن بھی آتی ہے تو ان کی سروائیول کے چانس بڑھ جاتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی انسیکٹ اگر مر جاتا ہے تو انسیکس کے نیچے بہت ساری چونٹیاں ہوتی ہیں اور اس کو جو رام رام ستے کر کے یہاں سے لے کے جاری ہوتی ہیں تو یہ ایک ان کی سوشل ایڈاپٹیشن ہے جن کی وجہ سے ان کے سروائیول کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ کچھ انسیکس ہمارے پاس اسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم ویکٹرز کے طور پر کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں یعنی جو کہ ویکٹرز کے طور پر یوز ہوتے ہیں اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ٹرانسفر کرنے کے لیے رسپونسیبل ہوتے ہیں جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ جو پلاز موڈیم ہمارے پاس جو پروٹو زوان ہے یہ ہماری باڈی میں خود چل کے نہیں آتا اس کو ہماری باڈی کے اندر کوئی لے کے آتا ہے تو لے کے آنے والا کون ہے مسکیٹو ہے تو پلاز موڈیم کا مسکیٹو کیا کلاتا ہے ویکٹر کلاتا ہے صحیح ہے اچھا اس کے علاوہ ان کے اگر آپ ماؤت پارٹس دیکھیں گے نا تو اس کے بہت سارے ماؤت پارٹس ہوتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ کارڈنگ تو دہ موڈ آف فیڈنگ دے پزیز آف ویرائیٹی آف ماؤت پارٹس بیٹا اگر ہم کوکروچ کی بات کریں تو کوکروچ کے جو ماؤت پارٹ ہوتے ہیں وہ بائٹنگ اور چونگ ٹائپ کی ہوتے ہیں اگر ہم مسکیٹو کی بات کریں تو اس کا جو ماؤت پارٹ ہوگا وہ پائرسنگ اور سکنگ یعنی پہلے وہ چیرے گا پھر وہاں سے وہ بلڈ کو کیا کرے گا سک کرے گا اگر ہم ہنی بی کی بات کریں تو وہ لیپنگ ٹائپ کا ہوتا ہے چونگ ٹائپ کا ہوتا ہے اگر ہم ہاؤس فلائی کی بات کریں تو اس کا سفنجنگ ٹائپ کا ہوتا ہے اور اگر ہم بلڈ بٹر فلائی کی بات کریں پوپٹ کی بات کریں تو اس کا سائفننگ ٹائپ کا ہوتا ہے دیکھو بائٹنگ چونگ آپ سمجھتے ہو پائرسنگ سکنگ آپ سمجھتے ہو لیپنگ سمجھتے ہو آپ نے شہد کی مکھی دیکھی ہوگی وہ کس طرح سے شہد کا پورا وہ بناتی ہے چھتہ بناتی ہے آپ نے چوینگ والے بھی پارٹ دیکھیں ہوں گے چوینگ کو بھی آپ سمجھتے ہو سپنجنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کے اوپر کبھی ہاؤس فلائی آکے بیٹھتی ہے تو وہ اپنی جس کا ماؤت جس کا پارٹ ہوتا ہے اس سے جسٹ وہ آپ کو سپنج کر رہی ہوتی ہے چیزوں کو ابزورپ کر رہی ہوتی ہے باقی سائفننگ پارٹ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کوئی کس طرح سے دیکھتا ہے تو یہاں پہ دیکھو یہ چوینگ پارٹ ہے اس طرح سے کوک روز کا چوینگ پارٹ ہوتا ہے اور یہ بیٹل جسے ہم ٹنڈانی کہتے ہیں آپ تو بتانے کیا کہتے ہو ابھی تھوڑی درمے میں دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس سپنجنگ پارٹ ہے اور یہ ہمارے پاس پائرسنگ یا سکینگ پارٹ ہے جو کہ مسکیٹوں کے اندر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سائفننگ پارٹ آپ کو ابھی ہی دانے والی ہے تو آپ بچوں کو جب ہی دی ملتی ہے تو وہ ایک سیٹی لیتے ہیں اور اس سیٹی کو جیسے بجاتے ہیں یہ بلکل سیدھی ہو جاتی ہے جیسے چھوڑتے ہیں پھر یہ اس طرح سے مڑ جاتی ہے تو اس طرح کے ماؤت پارٹ کو کیا کہا جاتا ہے سائفننگ ماؤت پارٹ کہا جاتا ہے جو موسٹلی پوپٹ کے اندر بڈر فلائے کے اندر پائے ہو جاتا ہے مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی اس کے علاوہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو گراس اوپر ہے یا جو ہمارے پاس موت ہوتے ہیں یا ہمارے پاس جو بڈر فلائے ہوتی ہے یا ہمارے پاس جو بیٹلز ہوتی ہیں ان کو پلانٹ کا پیسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے پیٹا پیسٹ آپ سمجھتے ہو ہر وہ ارگنائزمز جو پلانٹ کو نقصان پہنچاتا ہے اسے پیسٹ کہا جاتا ہے اور یہ گراس اوپر یہ موت یہ بڈر فلائے یہ بیٹلز یہ اس کے بیسٹ کیا کے لاتے ہیں پیسٹ کے لاتے ہیں کس کے پلانٹ کے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ادت سلور فش پائی جاتی ہے اب یہ مچھلی نہیں ہے یہ ہمارے پاس ایک ایسا انسیکسٹ ہے جو بک شیلپس کے اندر پایا جاتا ہے جہاں پہ بکیں رکھتے ہیں کبرڈ کے اندر ان کی اندر یہ پایا جاتا ہے میں ایمیجز لائے ہوں میں جس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا موت ہے ٹھیک ہے یہ پلانٹ کا پیسٹ ہے یہ آپ کی بیٹ ایلے جسے آپ ٹنڈانی گیتے ہیں باقی گراس اوپر اور بیٹر فلا تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی یہ والا انسیکس بڑا ایری ٹیبل انسیکس ہوتا ہے جو بک شیلپس کے اندر پایا جاتا ہے تو کبھی کبھی آپ سے ایمیجز پر جدد ہے which one is not considered as the fish اور اسی میں اوپشن ہوتا ہے سلور فش تو یہ مچھلی تھوڑی نہیں ہے تو آپ کا یہ والا کیا ہے انسیکسٹ ہے اچھا ہم اپنی آج کی discussion کو یہی پہ کیا کرتے ہیں wind up کرتے ہیں انشاءاللہ next class کے اندر ہم اس کی کچھ adaptations پڑھیں گے اور اس کی کچھ ہم importance پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت